اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ میں عبدالشفیق خار رائے پوچھتی کرتے ہیں آپ تمام دوستوں کو استقبال کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو تندرست وصیحت مند اور پھر وافیت کے ساتھ رکھے اسی دعا کے ساتھ دوستوں میں جو آپ لوگوں کی خدمت میں نسکہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اسابی کمجوری جسمانی کمجوری سستی کاہلی اور ٹائف ہیٹ کی وجہ سے وجن میں کمی انساءاللہ یہ سارے مسئلے یہ نسکہ آپ کا حل کرے گا چھوٹا سا ہے آسان سا ہے کوئی مہگا اور کوئی بہتی قیمتی نہیں ہے تو دوستو آپ کے جو میں نے مسئلے بتا ہے میرے اللہ نے شاہا تو سارے حل ہوں گے بس اس کے لیے آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سمجھنا ہے میرے بتائے ہوئے نسکہ کو اور شیئر کرنا ہے دوسروں کو فیدہ پہنچانے کے لیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جیسے یوٹیوب پر میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک فورا پہنچ سکے تو وہ نسکہ ہے کیا چیز چلیے میں نسکے کی طرف آتا ہوں جن کو ٹائف ایٹ کی وجہ سے وجن میں کمی ہے وجن برن نہیں رہا ٹائف ایٹ بھی ٹھیک ہو گیا ہے پھر بھی وجن میں اضافہ نہیں ہو رہا جسمانی کمجوری ہے تھکاوٹ لگتی ہے سستی ہے جرہا سا کام کیے کام کرنے کی خواہش مر جاتی ہے ہلاک ہو جاتی ہے مرجی دل نہیں کرتا کہ میں کام کروں انساء اللہ اس نسکے سے وہ مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے تو وہ نسکہ ہے کیا چیز آپ نے لینا ہے آدھا کلو دودھ آدھا لیٹر دودھ لینا ہے چھے خجوریں لینی ہیں اچھی کوالٹی کا خجور لے لیں اس کے بعد چار خوبانی لینی ہیں دو سب اچھی کوالٹی کی الیچی جن کا دانہ اندر سے کالا ہو اس کے بعد اب آپ نے دو بڑے چمچ شہد خالص لینی ہے ٹیبل سپون شہد لینے خالص بڑی مکی کی ہو چھوٹی مکی کی ہو جو آپ کو دستیاب ہو سکے وہ آپ لے لیں اس کے بعد اب آپ نے دودھ کو رات میں پکا لیں تھنڈا کر رہے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد اب آپ یہ ساری چیزیں خوبانی کی اور خجوروں کی گھٹلیاں نکال لیں اس کے بعد ساری چیزیں اس دودھ میں آپ بھگو دیں رات بھر بھگنے دیں صبح اٹھیں ساری چیزوں کا شیک بنالیں شیک بنانے کے بعد اس کے بعد اب آپ اس میں آپ دو بڑے چمچ یعنی ٹیبل سپون شہد شامل کریں اس کے بعد اب آپ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیجئے اچھی طرح ملا لیجئے اگر آپ رات میں دودھ کو نہیں پکانا چاہتے کچھے دودھ میں ایسی بھگونا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی برا نہیں ہے اگر آپ کوئی کچھے دودھ حجم نہیں ہے اسمائل آتی ہے تو آپ پکا کے دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں دس منٹ کم سے کم اس کو پینے میں آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ اس کا کمال دیکھیں یادو دیکھیں کیا اس کا آپ کے باوڈی میں اثر ہوتا ہے کچھ دن مسلسل آپ نے ایک ماہ یا ڈیڑھ ماہ استعمال کریں آپ کی ساری کمجوری اور جو ٹائی فیٹ کی وجہ سے وجن میں کمی ہے وجن نہیں بڑھ رہا ہے ٹائی فیٹ ٹھیک ہو گیا وہ بھی دور ہو جائے گا آسابی کمجوری پٹھوں کا کھچاؤ سارے یہ مسئلے آپ کے دور ہو جائیں گے میرے اللہ نے چاہتا ہے تو بہت ہی اندہ یہ بہترین نسکہ ہے بس آپ نے استعمال کرنا ہے اور فیدہ اٹھانا ہے تو چلیے یہ میرا آج سے نسکہ ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ